موسیقی موسیقی ایلو فرنس کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل دپال ڈپس میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن اور سلم کیپسول کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے فیضے سیٹ ایفیکٹ یوزز اور کونٹر اینڈکیشن کے بارے میں ویورز سب سے پہلے ہم اس اور سلم کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے ہیں اورلی سٹیٹ ہیں اور اس اور سلم کیپسول کا جنرل کام ہینٹی ابو سیٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہر قسم کے موٹاپے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اور سلم کیپسول خصوصی طور پر موٹاپے اور وزن کو کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اس ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن کے متعلق ہر آنے والی نیو انفورمیشن آپ کو ملتی رہیں ویورز مزید تفسیر سے جانتے ہیں اس کیپسول کے فیدے ویورز یہ کیپسول ہمارے جسم میں چربی جذب ہونے سے روکتی ہے یعنی ویورز جو ہم خورا کھاتے ہیں اگر ان میں فیٹ ہو تو ہمارا جسم میں وہ جذب نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پیٹ کو کم کرتا ہے اور زیادہ وزن کو گھٹاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری بوڈی ماس انڈیکس کو کلکولیٹ کرتا ہے بوڈی ماس انڈیکس کیا ہوتا ہے بوڈی ماس انڈیکس میں چربی کی مقدار ہوتی ہے اور بوڈی ماس انڈیکس کی نارمر رینج 18.5 سے 24.9 ہوتی ہے ویورز اگر بوڈی ماس انڈیکس 18.5 سے کم ہو تو یہ کم وزن ہے اگر 24.9 سے زیادہ ہو تو یہ زیادہ وزن ہے ویورز ان کیپسول کو تابعی استعمال کریں جب آپ کا بوڈی ماس انڈیکس 24.9 سے زیادہ ہو اور استعمال کے دوران آپ کی بڑی پشاب آئیلی ہوگی وہ اس لیے کہ آپ کے جسم سے چربی بڑی پشاب کے ذریعے باہر نکلتی ہے تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے فیدے اور وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں اور ویورز آپ جانتے ہیں اس اور سلم کیپسول کے سیڈ ایفیکٹ یعنی اس کیپسول کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سکن پر ریشنر ہو سکتے ہیں بیچینی محسوس ہو سکتی ہے سانس میں دشواری ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد اور میدے میں جلن ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے سیڈ ایفیکٹ جو ہزاروں میں سے کسی ایک ہو ہو سکتے ہیں ویورز آپ جانتے ہیں اس اورسلم کیپسول کے کونٹرا انڈکیش ہے یعنی وہ لوگ جن کے لیے یہ کیپسول ممنوع ہے شگر کے مریض استعمال نہ کریں ہائی بلیٹ پریشر والے پیشنٹ استعمال نہ کریں پرگنسی میں استعمال نہ کریں دودھ پلاتی ماہ استعمال نہ کریں مرگی کے مریض استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ورفہ رائن ٹیبلیٹ تھائی رائن ٹیبلیٹ اور اس کے علاوہ اوریل کونٹرا سیپٹیو جو لوگ میڈیسن استعمال کر رہے ہوں وہ لوگ استعمال نہ کریں دل کے مریض استعمال نہ کریں گردے کے مریض استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے کونٹرا انڈکیشن اور آپ جانتے ہیں اورسلم کیپسول کے استعمالات یعنی کیسے اس کیپسول کو استعمال کرنا ہے ایک سو بیس میل گرام کی ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگ استعمال نہ کریں اور اسی دوران زیادہ کولیسٹور والی خوراک نہ کھائیں تو ویورز یہ تھے اس کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویورز اگر کوئی بھی میڈیسن ہے پہلے ڈاکٹر سے ریکمینٹ کریں اور ڈاکٹر کی ریکمینٹ کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں اور ہماری انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں